اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیرے بچوں آپ لوگوں کا استقبال ہے ہم لوگ آج کا جو لیکچر ہے اس میں دیکھنے والے ہیں فنجائے کے جو الگ الگ ٹائپس ہیں فنجائے کے جو الگ الگ گروپ سے ان پر ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں لاست پچھلے لیکچر میں میں نے یہ بات بتایا تھا آپ کو کی مایسیلیم برزروں کے بننے کے طریقے برزروں کے بننے کہ امن اور فروٹنگ باڈی کی ساخت فروٹنگ باڈی کا اسٹرکچر اس کی بیسز پہ جو فنگائے ہیں جو کی نام فنجائے ہیں اس کی نام فنجائے کو چار گروپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو سب سے پہلا جو گروپ آتا ہے فنجائے کا جس کو اس کو کہتے ہم جو سب سے پہلا گروپ آتا ہے فنجائے کا وہ ہے فائکو مایسیلز وہ کونسا ہے فائکو مایسیلز اس کے بعد جو دوسرا گروپ آتا ہے وہ ہے اسکو مائسیڈز اور جو تیسرا گروپ آتا ہے وہ ہے بیسیڈو مائسیڈز تیسرا اور اس کے بعد چوتھا جو آتا ہے وہ دیوٹرومائسیڈز تو اس طرح سے چار جو بڑے بڑے گروپ ہیں فنگائی کے ان کو یاد رکھنا ہے آپ کو کون کون سے گروپ ہے سب سے پہلا ہے فائکو مائسیڈز دوسرا ہے اسکو مائسیڈز تیسرا ہے بیسیڈو مائسیڈز اور چوتھا ہے دیوٹرومائسیڈز اب ان کے نام کس بیسیس پر رکھے گئے ہیں تو ان کے نام یاد رکھنا ہے مایسیلیم بزروں کے بننے کا طریقہ اور فروٹنگ بوڈیز کی ساخت ان کی بنیاد پر ان کو چار گروپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے چار گروپ میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے سب سے پہنے ہم بات کر رہے ہیں فائیکو مایسیلس فائیکو مایسیلس کس کو کہتے ہیں تو سب سے اپنی چیز یاد رکھنا ہے پہلی کی فائیکو مایسیلس ہوتے کہاں پر ہے تو یہ جو فائیکو مایسیلس ہے یہ ممبران یہ جو فنگائے کے گروپ ہے یہ آبی وقوع ہے آبی وقوع مطلب ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں پر نمی ہو جہاں پر پانی ہو جیسے سڑی گڑی لکڑی پر سڑی گڑی لکڑی پر اگر نم نرم اور مرتب جبوں میں کہاں پر ہوں گا یہ ایسی جگہ پر ہوں گا جہاں پانی ہوتا ہے اس میں کہ ایسی سلی گڑی لکڑی اگر ہو یہاں پر لکڑیا ہو اور لکڑیوں کے اندر پانی بہت جم جاتا ہو جو لکڑیوں کی دکانی ہوتی آپ وہاں پر جا کے اس کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں دوسرا ہے نم اور مرتب جگہ وہاں پر بھی آپ ان کو آسانی سے دے سکتے ہیں یا پودوں پر لازمی توفیلیے یا پودوں پر یہ کیسے ہوتے ہیں لازمی توفیلیے کے طور پر لازمی توفیلیے مطلب یعنی ایسے جاندار جو اس پودے کے ساتھ ہی رہے گا ان کو کہا جاتا ہے تو یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ فائیکو میسلس آپ کو بیسیکلی جہاں پر دیکھیں گے وہ جگہ جیسے ہوں گی وہ آبی ہوں گی وہاں پر پانی ہوں گا پھر اس طرح سے وہ سڑھی گڑی لکڑیوں کے اوپر نرم مرتوب جگہوں پر یہ دکھائے دیتے ہیں مائسیلیم جو ہوتا ہے ان کا ان کا جو مائسیلیم ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے کہ فائیکو میسلس کو آپ کیسا پہچانیں گے تو ان کا جو ہائی فی ہے np�� lawust lecture میں ہم نے کہا تھا ہائی فی تو ہائی فی کیسا ہوتا ہے accepted ہوتا ہے accepted means continuous ہوتا ہے اس کے بیچ میں کوئی cell wall نہیں ہوتی اور co-emecydic co-emecydic means multi-nucleated How to get one Donc demonstrating mycelium ان کا جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے ہی نا last lecture میں ہم نے کہا تھا hyphi تو hyphi کیسا ہوتا ہے accepted ہوتا ہے accepted means continuous ہوتا ہے اس کے بیچ میں کوئی cell wall نہیں ہوتی اور coenocytic coenocytic means multi nucleated coenocytic مطلب multi nucleated ان کے پاس ایک نوکلیس نہیں ہوتا ایک سے زیادہ نوکلیس ہوتا ہے اس لئے ان کو کہا جاتا ہے coenocytic تو phicomycetes کے معاملے میں یہ دو باتیں یاد رکھنا ہے ایک mycelium ان کا جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے accepted جس کے اندر cell wall نہیں ہوتی دوسرا ہوتا ہے coenocytic ان کے پاس multi nucleated condition ہوتی ہے غیر جنسی تولید اب ان کے اندر جو تولید کا جو عمل ہے تو ان کے اندر جو تولید کا عمل ہے وہ غیر جنسی تولید یہ جو غیر جنسی تولید کا عمل ہے وہ ہوتا ہے zoo sports کونسے sports کے ذریعے ہوتا ہے zoo sports zoo sports مطلب وہ sports جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے یعنی وہ کیسے ہوتے ہیں متحرک تو ان کے اندر جب تولید کا عمل ہوتا ہے تو غیر جنسی تولید والا عمل ہوتا ہے اور اس غیر جنسی تولید کے اندر بھی جو sports ہے وہ sports کونسے ہیں وہ zoo sports ہے ایسے sports ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں میں نے پہلے لیکچر میں اس چیز کو explain کیا ہے کہ zoo sports اور متحرک sports غیر متحرک sports اور اپلانو sports تو اس کو یاد رکھی آپ کہ یہاں پر جو تولید کا عمل ہوتا ہے وہ غیر جنسی تولید کا عمل ہوتا ہے اور اس میں جو sports بنتے ہیں ان کو zoo sports کہا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ متحرک ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں یا اپلانو sports یہاں پر اور ایک چیز یاد رکھیں کہ یہاں اپلانو یعنی غیر متحرک بزرو غیر متحرک بزرو کے ذریعے میں نے لازم ٹائم پر آپ کو کہا کہ ہوتا کیا ہے یہاں پر یہاں پر development کا جب process ہوتا ہے تو اس کے اندر بزرے بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے گامنز میل اور فی میل ہم نے کہا کہ ہیومن کے باڈی میں جس طرح سے اسپام اور ایکسیل بنتے ہیں اسی طرح سے ان کے پاس بزرے بنتے ہیں ان کو کیا کہا ہے نا بزرے اور یہ جو sports ہوتے ہیں یہ sports آگے چل کے جنسی اور غیر جنسی اور جنسی دونوں بھی تولید کے عمل میں participate کرتے ہیں تو یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ ان کے پاس جو ہوتا ہے وہ غیر جنسی تولیدیں عمل ہوتا ہے جس میں متحرک اور غیر متحرک اسپورس کام کرتے ہیں بزرے کام کرتے ہیں پھر یہاں پر ایک چیز اور یاد رکھنا ہے کہ یہ جو بزرے بند رہی ہے کہاں سے بند رہی ہے تو یہ جو بزرے بنتے ہیں یہ بزرے اسپوروجینم کے اندر بنتے ہیں کہاں پر بنتے ہیں اسپوروجینم کے اندر تو ایک پورا پروسیس عمل ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اسپوروجینم اسپوروجینم کے اندر یہ پورا عمل ہوتا ہے اسپوروجینم کے اندر یہ سارے بذروں کے بننے کا پروسیس ہوتا ہے زائیگو سپورس زائیگو سپورس زائیگو سپورس مطلب دو زواجوں کے زم ہونے کے عمل کو کہتے ہیں جب دو زواجے آ جائیں گے یعنی دو الگ الگ بذرے ہوں گے دو الگ الگ سپورس ہوں گے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آئیں گے اور فیوز ہو جائیں گے ہم نے پڑھا کہ ان کے پاس جو ڈیولپمنٹ کا عمل ہوتا ہے اس پر فرائگمنٹیشن فیوجر اس طرح کے پروسیس ہوتے ہیں تو یہاں جب زائیگو سپور مطلب ز زواجے دو الگ الگ بذرے یہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ آئیں گے وہ فیوز ہو جائیں گے پھر اس کے بعد وہاں پر نمو کا عمل ہو گا گروت کا عمل ہوں گا یہ زواجے ساخت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو ساخت کے اعتبار سے ہم شکل ہوتے ہیں جی زواجے ان کے اندر ہوتے ہیں تو سارے زواجے ساخت کے اعتبار سے کیسے ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں یا نہیں بھی ہو سکتے تو اگر وہ ایک جیسے ہوتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے آئیسو گیمس اگر وہ ایک جیسے ہوں گے تو ان کو کیا کہیں گے ہم آئیسو گیمس ہے نہیں اور دوسرا اگر وہ ایک دوسرے جیسے نہیں ہیں ان میں تھوڑا سا کچھ فرق ہوتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے ان آئیسو گیمس ان کو کیا کہا جاتا ہے ان آئیسو گیمس یا او گیمس یا ان کو کیا کہا جاتا ہے او گیمس تو یہاں بہت امپورٹنٹ چیز یاد رکھنا ہے کہ اگر ان کے بزروں کے اندر ان کی شکل کو اگر دیکھا جائے تو ان کی بزروں کی جو شکل ہوتی ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ان کے زوجوں کے اگر ساخت کو دیکھا جائے تو ان کے زوجوں کی ساخت نہیں ہے ہم نے فروٹنگ باڈیز کی جو ساخت بنے گی تو یہاں جو زوجیں آئیں گے ان کے پاس ان کے زوجوں کی جو ساخت ہوتی ہے اس کی شکل یا تو ایک جیسی ہو سکتی ہے یا پھر الگ الگ ہو سکتی ہے اگر ایک جیسے یہ ہے تب ہم اس کو کہیں گے آئیسو گیمس اور اگر الگ الگ ہے ایک جیسے نہیں ہے تو ان کو کہا جائیں گا این آئیسو گیمس اس کی جو کچھ مثالیں ہیں تو اس کے ایک 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 زامپل ہے میوکر یہ دیکھیں یہاں پر میں نے میوکر کی ڈائیگرام ایٹ کیا ہے دوسرا ہے رائزو پس رائزو پس آپ کو کہاں دیکھنے کو ملے گا تو رائزو پس آپ کو دیکھنے کو ملے گا یعنی جو بریڈ پر یا ہمارے پاس جو ڈبل روٹی ویگرہ ہے اور اس سے پہلے بھی اس کا زگر ہو چکا ہے تو ڈبل روٹی پر یا روٹی کے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے تو کیا تھا ہے اور الوگو الوگو ہی کہاں دیکھنے کو ملتا ہے تو جو سرسو پر اگنے والے توفیلی فنچائے ہیں یعنی سرسو کا جو جھاڑ ہوگا اس کے جو پتے ہوں گے ان کے اوپر جو گروت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کس کی وہ ہوتی ہے الوگو تو یہاں پر اگزامپل آپ کو یاد رکھنا ہے فائیکو مائسٹس تو فائیکو مائسٹس کے لیے جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے ایک اور وہ ہے لوور فنجائے فائیکو مائسٹس کو اور کیا ورڈ دیا گیا ہے لوور فنجائے تو اس ورڈ کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کبھی کبار فائیکو مائسٹس کی جگہ کیا استعمال کیا جا سکتا ہے لوور فنجائے اور اس کی اگزامپل کیا کیا ہے تو یہاں دو اقزامپلیاں ایکسٹا ہیں رائزو پس میوکر ایلویو گو یہ اقزامپل تو ہی ساتھ میں سیپرو لگنیا سیپرو لگنیا اور دوسرے ہے پائی تھیام یہ اقزامپل ہے فائیکو محسیرز کی اور اقزامپل میں اقزامپلز ہی پوچھے جاتے ہیں تو آپ کو ان کی اقزامپلز اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے کہ فائیکو محسیرز کی اقزامپل کون سے ہے تو فائیکو محسیرز کی اقزامپل ہے رائزو پس میوکر ایلوی گو یہ تین اقزامپل تو آپ کو یاد رہنا ہی چاہیے کیونکہ یہ انسی آرٹی کے اندر mention کیا گیا انسی آرٹی نے اس کو باز آپ تر لکھا ہے اس لئے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے دوسرا گروپ ہے اسکو محسیرز دوسرا جو گروپ ہے فنجائے کا وہ ہے اسکو محسیرز اب اسکو محسیرز کا مطلب کیا ہے تو یہ یہاں دو ورڈ ہے ایک ہے اسکو اسکو بیسیکلی جو ورڈ ہوتا ہے وہ تھہلی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یعنی ساک کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو عام زبان میں اسے کہا جاتا ہے تھہلی فنجائے یعنی ایسے فنجائے جس کے سٹرکچر جو ہوتا ہے وہ تھہلی کی طرح دکھائی جاتا ہے اس لئے ان کو نام رکھا گیا ہے اسکو محسیرز تھہلی والے فنجائے تھہلی فنجائے تھہلی کے طرح دکھنے والے فنجائے یہ اکثر کسیر خلوی ہوتا ہے ان فنجائے کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اکثر کسیر خلوی ہوتا ہے ان کی اگزامپل کیا ہے تو اس کی بیسیک اگزامپل ہے پینیسیلیم پینیسیلیم یعنی ہم نے کلاس لیکچر میں بھی بات کیا پینیسیلیم جو سب سے پہلی انٹی بائیوٹک دنیا کے اندر آئی ورلڈ وار کے بعد بہت سارے جو فوجی تھے ان کی زندگی بچانے کے لئے تو وہ کہاں سے آئیتی ہو پینیسیلیم تو یہاں پر اسی سے یہ جو پینیسیلیم ایک ایسا ہے کسیر خلوی ہے یا بہت کم یعنی ان میں یا تو ایسا ہوں گا کہ اکثر کسیر خلوی ہوں گے یا تو بہت کم ہوں گے یعنی ایک خلوی بھی ہو سکتے ہیں اور یا خلوی کی بیسیک اگزامپل ہے اسٹ یا خلوی کی بیسیک اگزامپل بنیاد اگزامپل کونسی ہے اسٹ اسٹ سیکرومائسس سیرویسی یعنی جو ہمارے پاس گھر پہ ایسٹ وغیرہ یوز ہوتا ہے ڈبل روٹی بنانے کے لیے اور برون وغیرہ بنانے کے لیے یا کیک وغیرہ بنانے کے لیے جو پفی نیچر ہمارے آٹے کے اندر لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے سپنجی ٹائپ کا جو نیچر ہمارے آٹوں میں لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ اسٹ ہوتا ہے ایسٹ ایسٹ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے فنجائے بڑا وہ فنجائے کیسا ہے یا قلبی تو یہاں یاد رکھنا ہے اسکرومائسیلز کے اندر اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اسکرومائسیلز کی کسیر قلبی کون سا فنجائے ہے تو پہنی سے لیے یہ قلبی کون سا فنجائے ہے تو وہ ہے سیکرومائسیلز ان کیس آف اسکرومائسیلز یہ سپروفیڈگ ہوتے ہیں سپروفیڈگ مطلب یہ کسی اور کی مطلب یہ کیا کریں گے سپروفیڈگ مطلب جو گلی شڑی یا جو کچھرا والی چیزیں ہیں ان کو استعمال کریں گے یا ڈی کمپوزرز ہوتے ہیں یعنی جو بھی کچھرا بگرہ بچ گیا اس کو ختم کر دینا ہے اس کو ڈی کمپوز کر دینا ہے اس کو زمین کے اندر ملا دینا یہ کام کرتے ہیں یا ان میں سے کچھ توفیڈیا یا کوپروفیڈس کوپروفیڈس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسے جو گوبر پر اوبنے والے کچھ فنجائے ایسے ہوتا ہے جو گوبر کے اوپر اوبنے والے جو گوبر کے اوپر اوبنے والے 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 وال کہ اسکو مائسیٹس کی کیس میں جو مائسیلیم ہوتا ہے وہ شاغدار ہوتا ہے دوسرا وہ سیپٹیٹ ہوتا ہے اجاتی بزرے مخصوص مائسیلیم کونیڈیو فورس پر پیدا ہوتے ہیں اب یہ کونیڈیو فورس کیا ہے تو لاسٹ ٹائم میں نے بتایا کونیڈیا کونیڈیا کونیڈیو فورس تو یہاں پر جو مائسیلیم ہوتے ہیں وہ کونیڈیو فورس پر پیدا ہوتے ہیں تو جتنے بھی نئے بزرے بننے والے ہیں وہ بزرے کہاں سے نکلتے ہیں وہ کونیڈیو فورس سے گروہ ہوتے ہیں کونیڈیا اگھ کر یہ جو کونیڈیا ہے یعنی ایک سے ایک کونیڈیا ہو گئے گا اگھ کر مایسیلیم بناتی ہے یعنی ایک کونیڈیا سے ایک مایسیلیم بنتا ہے تو اب اگر کئی سارے کونیڈیا ہوں گے تو پھر وہاں سے کئی سارے مایسیلیم بنیں گے جو جاتی بزرے ہیں وہ ایک سیکھو سپورٹ کہلاتے ہیں جو جاتی بزرے ہو کیا کہلاتے ہیں اس کو سپور یعنی سیک کی طرح دکھنے والا ہے اس کے اندر چھوٹے 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 بزرے بنے گئے تو ایک سیک ہوں گا اور ایک سیک کے اندر کہیں سارے بزرے ہوں گے تو اس کنڈیشن کو کہا جاتا ہے اس کو سپور جیسا ہم یہ کہتے ہیں کہ اووری ہے اووری کے اندر کہیں سارے ایک بنتے ہیں پھر ایک 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 باہر نکلتا ہے ویسے ہی یہاں پر بھی ہے کہ یہاں پر ایک سیک ہوں گا اس میں کئی سارے بزرے ہوں گے پھر وہ بزرے باہر نکلتے جائیں گے جو تھیلی نوما یہ جو ایکس کوئی سپور ہے جو تھیلی نوما ایسکس کے اندر بنتے ہیں تو جتنے بھی جاتی بزرے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں ایسکوئی سپور وہ کہاں سے نکل رہے ہیں تھیلی نوما ساتھ جس میں ہم کیا کہتے ہیں ایسکس یہ ایسکا ہے یعنی اگر سنگل کی بات کر رہے ہیں تو اسے کیا کہیں ایسکا ہے مختلف فروٹنگ بوڈیز مختلف چاہے بناتی ہے وہ فروٹنگ بوڈیز ایسکوئی سپورس میں مرتبت ہوتے ہیں اب یہاں پر تین چیزیں یاد رکھنا ہے اب تین ورڈ ہیں جو ایک طرح سے دیکھتے ہیں جیسا ہم نے پہلے کہا کہ جو بزرے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ایسکوئی سپورس پھر یہ ایسکوئی سپورس کہاں سے نکلتے ہیں تو تھیلی نوما ساتھ جس کو ہم کیا کہتے ہیں ایسکوئی سپورس اب یہاں پر اور اگر ایک بار ورڈ آ گیا ہوا گیا ایسکوئی سپورس کچھ مثالیں جو اس کی ہے اس میں سب سے پہلے اگزامپل ہے ایسپرجلس اس کی سب سے پہلے اگزامپل ہے ایسپرجلس دوسری اگزامپل ہے کلیویس پیس کیا ہے دوسری اگزامپل کلیویس پیس تیسری اگزامپل ہے نیورو اسپورا تیسری اگزامپل کون ہے نیورو اسپورا تو یہاں پر ان کی یہ بیسک ایگزامپل سے ان کو آپ کو یاد رکھنا ہے کی ایسپرجلس، کلیویسپس، نیورو اسپورا یہ تین بڑی ایگزامپل ہے ایسکوم آئسیرز کی جینی اور بائیو کیمیکل تحقیق جینی اور بائیو کیمیکل یعنی جینیٹیکل انجینئرنگ بولیں گے آپ جینیٹیکس تحقیق بولیں گے آپ اور بائیو کیمیکل یعنی جو نئے نئے آپ کیمیکل کی بات کرتے ہیں کمپاؤنڈز کی بات کرتے ہیں تو تحقیق میں نیورو اسپورا کا بہت استعمال ہوا ہے ان ساری تحقیقات میں سب سے زیادہ کس کا استعمال کیا جا رہا ہے نیورو اسپورا کا استعمال کیا جا رہا ہے کچھ میمران جیسے مورلز اور ٹرافلز مورلز اور ٹرافلز کوردنی ہیں کوردنی ہم ان کو کہہتے ہیں اور لزت بخش سمجھے جانتے ہیں یعنی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس مشروب اور اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتے ہیں تو اسی طرح کا ایک مورلز اور ٹرافلز ہے ان کو بھی کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بہت ہی مطلب کھانے کے لئے استعمال بھی کی جاتی ہے کیونکہ یہ ٹیسٹی ہوتی ہے اس میں کچھ مزہ آتا ہے تو اس طرح سے یہ ایسکو مائسیر سے ایسکو مائسیرز کی ایکزامپل پر یاد رکھنا ہے تو سب سے پہلی بات یاد رکھنا ہے کہ ایسکو مائسیرز یہ جو ہے یہ کیسے فنجائے سیک فنجائے کیونکہ ان کی جو گروت ہوتی ہے وہ ایک تھیلی نمہ سٹرکچر کے اندر ہوتی ہے ایک تھیلی نمہ ساخت کے اندر ہوتی ہے اس کے بیسک ایسامپلز یاد رکھنا ہے ایسٹ پھر پینیسیلیم پینیسیلیم ایسٹ اس کے بعد ہے ایسپرجلس نیورو ایسپور اور کلیوی سپیس اور اس کے بعد ہے پیزیز آئیے ایک اور ایکسٹر ایسامپل یہاں پر ایڈ کی گئی ہے تو ان کو آپ کو یاد رکھنا ہے ناؤ اس کے بعد ہے بیسیڈو مائسیرز اس کے بعد ہے بیسیڈو مائسیرز بیسیڈو مائسیرز میں کون کون آتے ہیں تو اس میں پہلا دا مشرومز بریکٹ فنجائے اور پف بالس بیسیڈو مائسیٹیز بالس بیسیڈو مائسیٹس یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ یہ کچھ جانی پہچانی چیز ہے جیسے مشروم ہیں بیسیڈو مائسیٹس کے اندر آتی ہے یہ کہاں پر ہوتی ہے تو یہ مٹی میں ہوتے ہیں یا کٹے ہوئے تنوں یا درخت کے سکھے ہوئے ٹکڑوں پر یا زندہ پودوں میں توفیلیے کی طرح کام کرتے ہیں مثلا اگر آپ دیکھیں گے ہے کہ کچھ پلانٹ کے اندر آپ کو زنگ کی طرح سٹکچر دیکھ رہا ہے یا پتوں کے اوپر زنگ کی طرح سٹکچر دیکھ رہا ہے یا تنوں میں زنگ کی طرح سٹکچر دیکھ رہا ہے تو یہ جو زنگ ہم کو پلانٹ کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے وہ جو رسٹ لائک سٹکچر دیکھنے کو ملتا ہے وہ بیسیڈو مایسیٹس ہو کر رکھے تو مثلا رسٹ اور سموٹس پر اگتی ہے تو جو بھی جب سر اگل جاتا ہے تو اس کے اوپر اگنے والے کون ہوتے ہیں یہ بیسیڈو مایسیٹس فنجائے ہوتے ہیں ان کی مایسیلیم کی اگر بات کریں تو مایسیلیم ان کا شاگدار ہوتا ہے اور پردے والا ہوتا ہے یعنی ان کا بھی مایسیلیم جو ہوتا ہے وہ برانچیس میں ہوتا ہے پلس پردے والا پردے والا مطلب ان کے اندر سیل وال ہوتی ہے یعنی سیپٹیڈ ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے سیپٹیڈ ہوتا ہے امومن اجاتی بزرے نہیں پائے جاتے لیکن ٹوٹنے اور بکھرنے سے نباتی تولید عام ہوتی ہے یعنی یہاں بزرے نہیں ہوتے بزرے ہونے کے مجھے یہاں پر کیا ہوتی ہے کہ ان کے جسم کا کوئی پارٹ ٹوڑ جائے گا پھر وہ اس سے کوئی نیا 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 فنجائے وہاں سے گروہ ہونے لگے گا جنسی عضوئے نہیں ہوتے ان کے اندر کیا نہیں ہوتے جنسے عضوئے نہیں ہوتے لیکن مختلف ذات کے یا مختلف جینو ٹائپ کے نباتی یا جسمی خلیوں کے واہمی ضم ہونے سے پلازمو گرمی ہوتی ہے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر بزرے نہیں ہیں کہ دو بزرے آئیں گے پھر وہ فیوز ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے پھر ایک نیا فنجائے بنے گا یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پر جنسی عضوئے نہیں ہیں یعنی وہ جس طرح کے اسکومائیس وغیرہ تھے وہ یہاں نہیں ہیں لیکن یہاں پر کیا ہے تو یہاں پر کیا ہے کہ جینو ٹائپ کے نباتی یا جسمی خلیوں کے یہاں بیسیکلی کون مل رہے ہیں جسمی خلیے مل رہے ہیں یہ جسمی خلیے جب ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں زم ہو جاتے ہیں تو پھر ان سے کیا ہوتا ہے ایک نیا فنجائے بنتا ہے اور اسی کنڈیشن کو بھی کیا کہا گیا ہے پلازمو گیمی کیا کہا گیا اس کو پلازمو گیمی اس کے نتیجے میں دو مرکزو والا خلیہ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے دو مرکزو والا خلیہ بنتا ہے جو بعد میں بیسی سیٹو پلازمو گیمی کیا ہے لہے ہیں سیٹو پلازم ایک ایک تو یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ یہاں بزرے نہیں کام کر رہے ہیں یہاں پر کون کام کر رہے ہیں یہاں پر جسمی قلیے یہاں پر کون سے قلیے کام کر رہے ہیں نباتی قلیے یا جسمی قلیے وہ قلیوں کی وجہ سے یہاں پر ڈیولپمنٹ کا عمل ہو رہا ہے اب تک کہ جو تین فنجائے ہم نے پڑے دو فنجائے ہم نے پڑے ان کے اندر کیا ہو رہا تھا ان کے اندر بزرے بن رہے تھے اور وہ بزروں کے ملنے کے وجہ سے یہاں تولید کا عمل ہوتا تھا بڑھ یہاں پر تولید کا عمل اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے یہاں تولید کا عمل جو ہو رہا ہے وہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے جسمی خلیوں کے ذریعے اس لیے اس عمل کو کہا جاتا ہے پلازمو گیمی کیونکہ ان دو خلیوں کے سائٹو پلازم فیوز ہوں گے اور سائٹو پلازم فیوز ہونے کی وجہ سے نئے فنگس کی وہاں پر کیا ہوگی گروت ہوگی تو اس کو یاد رکھنا ہے آپ کو اور یہ کی جب ان کے دو مرکز والا خلیہ دو مرکز والا خلیہ جب بنتا ہے یعنی ایک سیل ہے اور اس کے اندر دو مرکز ہے تو اس طرح کے خلیہ کو کہا جاتا ہے بیسی ڈی ایم اور اسی سیس کا نام بنا بیسی ڈو مائسیس اس کے مرکز زم ہونے کے بعد اب کیا ہوگا کہ جیسی ایک سیل بن گئے اس کے اندر دو مرکز ہے اب وہ دو مرکزی بھی کیا ہو جائیں گے زم ہو جائے گے تو اس کے مرکز زم ہوں گے تو ان کے اندر ہوں گا تخفیفی تقسیم ان کے اندر کیا ہوں گا تخفیفی تقسیم یعنی میاؤسس کونسا ملوں گا میا� دوسرا ہوتا ہے میوسیس کے اندر کیا ہوتا ہے ایک سے دو اکوال سیل بنیں گے لیکن میوسیس میں کیا ہوتا ہے ریڈکشنل ڈیویٹر تو یہاں پر کیا ہوں گا کہ جب دو سیل جب ایک سے دو نیوکلیس فیوز ہو جائیں گے زم ہو جائیں گے تو اس کے اندر سٹارٹ ہوں گا میوسیس کا عمل تقفیفی تقسیم کا عمل اور بیسی ڈیم اور جب وہ ایک سیل جو بنا ہے ایک سیل جس کو ہم بیسی ڈیم کہہ رہے ہیں یعنی ایک سائٹ اوپ لاغم اور دو نیوکلیس تو اس طرح کا جو سیل ہوں گا جب اس کے اندر میوسیس کا عمل ہوں گا تو اس سے کیا ہوں گا اس سے نکلیں گے چار بیسی ڈیو سپورز وہ کیا بنائیں گا پھر چار بیسی ڈیو سپورز یہ بیسی ڈیو سپورز یہ جو بیسی ڈیو سپورز بنیں یہ بیسی ڈیو سپورز کیا کریں گے بیسی ڈیم کے باہر بنتے ہیں بیسی ڈیو سپورز یہ کہاں پر بنتے ہیں بیسی ڈیم کے باہر جمع جو بیسی ڈیم ہیں اس بیسی ڈیم کی اگر جمع کی بات کریں تو انہوں بیسی ڈیا بیسی ڈیا اور بیسی ڈیا بیسی ڈیا مطلب ایک سے زیادہ بیسی ڈیا مطلب ایک سے زیادہ اور بیسی ڈیا مطلب ایک بیسی ڈیا فروٹن باڈی بیسی ڈیا کیا کریں گے فروٹن باڈی بیسی ڈیو کارپ میں مرتب ہوتا ہے یعنی وہ آگے چل کے کیا بنا دیں گے بیسی ڈیو کارپ یعنی ایک سٹرکچر بنا دیں گے جس کو ہم یہ کارب کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹرکچر آپ کو دکھ رہا ہے چھتری نوما جو اسٹرکچر دکھ رہا ہے تو اسی طرح کا ایک اسٹرکچر بنا دیں گے جس کو ہم کیا کہتے ہیں بیسی ڈیو کارب تو یہاں سیمپل یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر جو ڈیولپمنٹ کا عمل ہو رہا ہے یہاں پر جو ریپروڈکشن کا عمل ہو رہا ہے اس میں جسمی خلیے کام کٹے ہیں اس میں بھزرے کام نہیں کر رہے ہیں اور یہی چیز بیسی ڈیو مائسیس کو باقی کے دو گروپ سے الگ کر رہی ہے کہ یہاں پر ایک سیل ہے اور اس ایک سیل کے اندر دو مرکزیں ہیں دو نیوکلیس ہیں جس کو بیسی ڈیم کہتے ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کو یاد رکھیں اس کی ایکزامپل کیا ہے تو اس کی ایکزامپل ہے اگیریکس اس کی بیسیک ایکزامپل کون ہے اگیریکس دوسری اس کی ایکزامپل ہے جس کو ہم مشروم کہتے ہیں پھر اسٹیلاگو اسمیٹ اسٹیلاگو دوسری ایکزامپل کیا ہے اسٹیلاگو تیسری ایکزامپل کیا ہے پکسینیا پکسینیا مطلب رسٹ فنگس یعنی ایسی فنگس جس کے وجہ سے اس کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ وہ فلانڈ کے اوپر کیا چل گیا ہے زنگ چڑ گیا ہے اس کے پتوں کے اوپر یلو یلو کلر دکھائی دینے لگتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے پکسینیا تو یہاں پر میں نے اس کے ایس 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 تیسے چوتھی اگزامپل ہے اسٹیل یگو اور لائکو پیڈ آر تو یہ چار اگزامپل ہے but NCRD نے جو مینشن کیا ہے ان کو آپ کو یاد رکھنا ہی ہے کیونکہ اگزام میں ان پر کوششن پوچھے جا سکتے ہیں اور انہی سے پوچھے جائے گے چوتھا گروپ ہے چوتھا گروپ ہے چوتھا گروپ ہے چوتھا گروپ کونسا ہے چوتھا گروپ ہے چوتھا گروپ ہے دیوٹرومیسز کو امومن کہا جاتا ہے نامکمل فنجائے نامکمل فنجائے مطلب ایمپرفیکٹ فنجائے ایسے فنجائے جو ایمپرفیکٹ ہے ان کو کہا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے دیوٹرومیسز یا دیوٹرومیسز کا دوسرا ایک اور نام ہے ایمپرفیکٹ فنجائے کیوں ان کو ایمپرفیکٹ کہیں فنجائے کہتے ہیں کیونکہ ان کی صرف اوجاتی یا نباتی دور حیاتی معلوم ہے یعنی ان کی امپرفیکشن ہونے کی یا نامکمل ہونے کی بڑی وجہ کیا ہے کہ صرف ان کا ری پروڈکشن کا عمل کیسا ہوتا ہے ان کا دور حیات کیسا ہوتا ہے تو وہ اوجاتی ہے یا نباتی دور حیات ہے بس اتنا معلوم ہے باقی چیزیں نہیں معلوم ہیں اور جب ان کے جاتی نو کا انکشاف ہوتا ہے تو ان کو دوسری مناسب کلاس نے مندخل کر رہا جاتا ہے تو جیسا جیسا آگے ریسارچ ہوں گی اور معلوم بڑے گا کہ ان کی گروہ کیسی ہوتی ہے ان کا فرٹیلائزیشن کا عمل کیسا ہوتا ہے ان کا ری پروڈکشن کا عمل کیسا ہوتا ہے یہ آگے کیسا فتروائی کرتے ہیں تو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ ان کو ان کی مناسب کلاس کے حساب سے کیا کر دیا جاتا ہے دوسرے گروہ سے کیا کر دیا جاتا ہے ایڈ کر دیا جاتا ہے مطلب جنڈیا کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ 1.5 1.5 ملین سے زیادہ فنگائے ہیں اور اس میں سے 75 اور 78 پرسن سے زیادہ فنگائے ہیں ابھی تک نہیں معلوم ان کا انکشاف ہو رہا ہے ان کے اوپر ریسارچ ہو رہی ہے تو جیسا جیسا ریسارچ ہوتی ہے تو جن کے نہیں معلوم ان کو ڈیٹرومائیس میں رکھا گیا ہے امپرفیک فنجائے میں رکھا گیا ہے تو یہاں یاد رکھنا کہ ان کی صرف اوجاتی یا نباتی دور حیات ہی معلوم ہے باقی کچھ نہیں معلوم ان کا اس لیے کیا ہوتا ہے کہ جیسا جیسا ریسارچ آگے پڑھتی ہے ان سے چیزیں معلوم پڑھتی ہے تو پھر ان کو ایک پرفیکٹ گروپ میں ان کو کیا کر دیا جاتا ہے ایڈ کر دیا جاتا ہے یہ بھی ممکن ہے اب کچھ جگہ پر یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے نباتی یا غیر جنسی مرحلوں کے نام کیا گیا ہے کچھ جگہ پر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ان کو جو نباتی یا غیر جنسی مرحلوں کی وجہ سے ان کو نام دیا گیا اور جنسی مرحلے کو دوسرا اوریسی کلاس اور کلاس اور کسی اور کلاس میں کیا کر دیا جوroots کلاس میں یا رکھ دیا گیا بعد فنجائی کی صحیحی صناب کر کے ڈیوٹرومائسل سے منتخل کر دیا گیا اب کچھ جگہ پر یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جیسا جیسا آگے ریسرچ ہوں گے تو ان کا دوسرے فنجائی سے کچھ تعلق ہے اگر اس سے ریلیونٹ ہے اس کے جیسے وہ کام کرتے ہیں یعنی ایسکومائسل کی طرح دکھائے دے رہے ہیں یا فیکومائسل کی طرح دکھائے دے رہے ہیں یا بیسیرو مائسل کی طرح دکھائے دے رہے ہیں تو ان کو وہاں پر کیا کر دیا جائے ائ adam منتخل کر دیا جاتا ہے ڈیوٹرو مایسل کے میمران کے مکمل مرحلے یعنی جنسی مرحلے کے معلوم ہونے کے بعد عموماً ان کو اسکومائسل یا بیسیرو مایسل میں کیا کر دیا جاتا ہے منتخل کیا جاتا ہے ڈیوٹرو مایسل صرف اوجاتی بھادوں کے ذریعے تولید کرتے ہیں جنہیں کیا کہا جاتا ہے کو نیڈیا ان کے مایسیلیم پردے والے یعنی کیسے ہوتے ہیں سیپٹیٹ اور مائسلیم کیسے ہوتا ہے شاغدار اس کے کچھ میمران سیپروفائیز کچھ میمران کیسے ہوتے ہیں سیپروفائیز یا توفیل یہ ہوتے ہیں یعنی سیپروفائیز مطلب کسی اور کے سڑے گلی چیزوں کے اوپر جاگئے ہیں یا پھر توفیلی یعنی کسی اور پلان کے اندر رہنا یہ اس طرح سے زندگی ہوتا ہے لیکن اکثر یا کوڑے کرکٹ کی ڈی کمپورزز ہوتے ہیں لیکن اکثر ان میں سے جو دکھائی دیتے ہو کیسے دکھائی دیتے ہیں ڈی کمپورزز اور مادنی خورن یعنی منیرل سائکلنگ یعنی کیا کریں گے وہ کسی بھی سڑی گلی چیز کو جو آرگینک میٹر ہے اس آرگینک میٹر کو ان آرگینک میٹر میں نامیاتی کو غیر نامیاتی کر دیں گے جس کے وجہ سے منیرل ری سائکلنگ میں کیا کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں اب اس کے ایکزامپل میں کیا ہے تو اس کے ایکزامپل الٹرنیریا کوالیٹو ٹرائکم یا ٹرائکو ڈرما اس کی کچھ ایکزامپل ہے تو اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ڈیوٹرومائسیس ہیں ڈیوٹرومائسیس کو کیا کہا جاتا ہے ایمپرفیٹ فنجائی یا فنجائے انپرفیکٹی یعنی ایسے فنجائی جن کی صرف ہم کو بہت زیادہ معلومات نہیں ہے بہت کم معلومات ابھی ہمارے پاس ہے جیسا جیسا ہماری معلومات بڑھتی ہے تو پھر ہم اس گروپ میں سے میمبرات کو اٹھا کے دوسرے گروپ میں کیا کر دیتے ہیں ان کو شفٹ کر دیتے ہیں تو یہ بیسک سٹڈی تھی جو میں نے آپ کے سامنے فنجائے سے ریلیٹڈ رکھیے ایک لیکچر میں اس سے پہلے بڑھنا چکا ہوں پھر یہ دوسرا پارٹ ہے میں نے دو الگ لیکچر اس لیے بنائے تاکہ آپ کو یہ فنجائے سمجھنے میں ہیلپ ہوگا ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ لوگ کوئی لیکچر سمجھ میں آیا ہوں گا اس میں بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ مجھ کو یوٹیوب چینل پہ یا وارس اپ پہ یا ٹیلی گرام چینل پہ میسیج کر سکتے ہیں وہاں پر میرے سے سوالات کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگر اس میں کچھ اور وضعات کی ضرورت ہے تو آپ لوگ مجھ سے اس کا تخاذہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھیں اکسٹا ہواڑے کو برہت اللہ ہی برکاتا موسیقی